اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا I hope آپ سب ٹھیک ہیں Welcome back جناب پہلی ریکویسٹ یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا ابھی میں نے صبح کی کام نپٹ آئے ہیں کچن کے تو بس کچن وغیرہ ساف کر لیا ہے اور اس کے بعد جناب میں سیند ہو رہی ہوں کیونکہ میں نے مشین لگائی ہوئی تھی تو کپڑے وغیرہ واش کی آج میں نے تو جیسے ہی کپڑے ہتم ہیں میں نے سارا سیند ہو لیا اور کپڑے آج کل دونے کافی مشکل ہو جاتے ہیں یقین جانے سردی میں تو بلکل بندے کی جان نکل دیا یہ دوسرا دن ہے صبح میں بنا رہی ہوں ناشتہ ناشتے میں جناب بس پراتھا بنایا چائے بنایا یہ بچے بھی سوئے ہوئے تھے تو میں نے کہا پہلے میں ناشتہ کر لوں کیونکہ بچے تو کافی لیٹ روٹتے ہیں اور پھر ان کے انتظار کریں آپ کو پتہ پھر صبح بندہ جو نا کاموں سے بڑا ہی جو ہے نا میں کہتی ہوں جسٹار ہو جاتا ہے تو آج دیکھیں یہاں پر دوب کافی اچھی نکلی ہوئی ہے تو کپڑے میں نے پھلا دیئے تھے کل بس دو کی رکھی تھے اور آج میں نے کپڑے پھلائے ہیں دوسرین وغیرہ آج میرا دولا ہوا ہے تو یہاں پر میں بچوں کو کپڑے دے رہی تھی نہ آنے جا رہا تھا میرا بیٹا تو ان کے لیے میں نے ہائینیکس منگوائی تھی برات کو میرے ہزبن لے کے آئے تھے ہائینیک بینہ بہت ضرور کیا ہوگی کیونکہ یہاں پر اسلام آج میں ابھی اتنی شدید والی جو ہے نا ٹھڑنا ہوگی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اور یہ جناب اثر کر ٹائم میرے ہزبن آئے تھے آفیس سے وہ کہہ رہے تھے مجھے بھوک لے گیا تو میں نے اپنے کام وغیرہ حتم کیے تھے تو ابھی میں نماز پڑھنے جا رہی تھی تو کہہ رہے مجھے بھوک لے گیا تو میں نے کہا چلیں پہلے میں آپ کو کھانا بنا دوں اور اس کے بعد جو ہے نا پھر میں کرتی ہوں نماز پڑھ لوں گی تو ان کو میں نے روٹی بنا دی میں نے کہا پہلے یہ کھانا کھانے سبح ناشتہ بھی نہیں کر کے جاتے بہت علی مانک جاتے ہیں تو پہلے میں نے کہا ان کو دے دوں کھانا سالن پہلے ایک دن کا پہلے کب بنا ہوا تھا اور بس روٹیاں ہی بنانی تھی اسلام علیکم جی جناب میں بنا رہوں گاجر کا جو ہے نا اور تھوڑی سی گاجریں پڑھ ہوئی تھی ابھی اس ٹائم پہ کام کوئی نہیں تھا تو میں نے کہا کیوں نہ جو ہے نا گاجر کا کیگ بناتی ہوں کیسا بنتے ہیں پہلے تو میں بال میں یہ روم ٹمپریچر دو انڈے یہ ڈال دوں دو انڈے ہیں روم ٹمپریچر اور یہ ون سکسٹی سکس گرام برون شیگر ہے اب ان کو میں اچھا سا میکس کر لوں گی اور ان کو میں نے لکا دیا پری ہیٹ ہونے کے لیے پہلے میں اس کو اچھا سا میکس کر لوں تکریباً چار سے پانچ منٹک ڈال تو اچھا سا میکس کر لیں اب جائے گا اس میں سکسٹی سکس گرام ویجیٹیبل اوئل وان سکسٹی سکس گرام ہے تھکے نا توڑا سا میرے سے میکس کلیں جانتا ہو گیا تھا اب اس کو بھی اس کی ساتھ اچھا سا میکس کر لوں گی دیکھیں انڈے براؤن چھینی کاؤلاں اوائل کو مکس کیا ہے بار بار میں نے اسے لفظ تھوڑا سے غلط ہو جاتے ہیں تو یہ تھوڑا سا جو آئل میں نے چھوڑا تھا اس سے مکس گریش کر لوں گی 166 گرام میں نے اوائل لیا تھا 166 گرام میں نے براؤن شگر لیا ہے اور دو انڈے اور میدہ ہے اس کے اندر جناب 200 گرام تو اس میں میں بٹر پیپر لگا لوں گی دیکھیں اس کو سائڈوں سے میں تھوڑا سوک پر اس لئے رکھا ہے جب کیک کو نکال لوں گی تو وہ اسانی سے نکال لیں گے یہ گاجر ہے میرے پاس تقریباً 250 گرام یہ ساری اس کے اندر میں ڈال دوں گی پہلے گاجر کو دویا پہلے چھیل لیا پھر اس کو دو لیا اور اس کو اس طرح سے کدو کش کر کے پہلے پہلے 250 گرام گاجر اب اس کو بھی اس کے ساتھ اچھا سا میں مکس کر لوں گی نئے نئے چیزیں ٹرائے کرنی چاہیے بچے بھی انجوائے کرتے ہیں اور آپ کا بھی ہاتھ ساف ہو جاتا ہے سارے چیزوں کو اکٹھا بھی ڈال کے ہم فول کر سکتے ہیں لیکن اس سے یہ ہے کہ اس طرح تھوڑا آسانی سے ہم اس کو فول کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کو میدے کو بھی کر لوں گی میکس میدہ 200 گرام میکس میدہ 200 گرام اے کی ٹریکشن میں اس کو فول کریں گے اور یہ دیکھیں اس کے اندر جو چلا گیا نا تو اس کو اس طرح سے نکال لینا ہے اب اس پہ تین سے چار ڈروب ڈالیں گے ادرک کا جوس میں نے ادرک کو مطلب کوٹ کے نا اس کا جوس نکال لیا تھا تقریبا تین ڈروب لیمن جوش باز میکس کروں گی اس کو اب اس میں میں ڈالنا ہے تین گرام بیکنگ پاورڈر تین گرام بیکنگ سوڈا تین سے چار سے پانچ گرام سیلمن پاورڈر ڈالنا ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی تھوڑا سا گیس کا پریشر کم ہے جیسے ہی تھوڑا گیس تیز ہو جاتی ہے اوون کا ٹمپریچر ہا جاتی ہے اپنی جگہ پہ تو پھر وہ میں ڈالوں گی اور اس کو بیک کرنے کی رکھ دوں گی تب تک میں اپنی اس کی باقی کی تیاری کر لیتی ہوں چلیں جی گیس آگئی ہے گیس میں میں نے ڈالا تین گرام بیکنگ پاورڈر تین گرام بیکنگ سوڈا تیلمن پاورڈر اس ریسیمی میں پانچ گرام ہے لیکن میرے پاس یہ ہی تھا اس ٹائم پہ تقریباً میں نے یہ ہی ڈالے اور اب ان تین چیزوں کے ساتھ اچھا سا مکس کر لوں گی اس کو میں اس کو ڈال دوں گی اچھا میں نے اپنے ہزبند سے پوچھا کہ میں کیریٹ کیک بناتی ہوں تو انہ نے مجھے جواب دیا کہ ریسٹ کرو دین کو بہت سارا کام کیا ہے فرش بھی دویا اور بہت زیادہ شام میں ٹھنڈ ہو جاتی ہے تو بیٹے سے پوچھا تو اس نے کہا ہمیں چلیں فٹا فٹ سے جا کے بنا لیں تو بچے بس کچھ اچھا کھانے کے لئے مل جائے ٹھیک ہے تو ان کو یہ نہیں مکتا کہ یہ تھاگ گیا یا نہیں تھاگ گیا ٹھوڑا سے اس کو کناروں تک سیٹ کروں گی اچھا زیادہ ٹائم پہ کیمرہ بھی کھلا چھوڑ دو اس سے بھی بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے آپ کا بھی اور میرا تو ہیر نہیں ہو رہا لیکن آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اب اس کو بیک کرنے کے لئے ہمیں رکھنے لگیوں ونہیٹی پہ دیکھتی ہوں پچیز میں لگتے ہیں اب جو پیپنگ کریم ہے یہ ہم نے لینا ہے پچیز گرام ٹھیک ہو گیا تھوڑا سی زیادہ ہو گیا پچیز گرام کر لیے فریش کریم لیں گی جناب سو گرام یہاں میرا ٹیشو پڑھا ہوا ہے ہاں ساپ کرنے والا ٹیشو پڑھا ہوا ہے فلو نہیں ہوا رہا مجھے اچھا جی یہ جائے گی سو گرام ٹھیک ہو گیا سو گرام پور ہو گیا اور آپ لیں گے ہم جناب بٹر بٹر جائے گا اس کے اندر دو سو گرام جی جناب اب اس میں ڈالیں گے یہ دوسری کریم ایک بوٹل اس کا وزن ہے جناب ایک سو چالیس گرام اس میں جائے گی تقریباً دو سو دو سو پاچاس گرام کی کے لئے لیکن میں نے کیکیو پر لگانی ہے تو میرے لئے یہ ایک سو چالیس گرام کافی ہے ٹھیک ہے نا یہ ساری در مقصر چلے گی اور یہ جو دوسری کریمیں یہ بھی ڈال دوں گی فریش کریم بھی ڈال دی ویپنگ کریم بھی ڈال دی اور اس اندر پاودر شگر تقریباً پین سے چار ٹھا ٹھول سپون اکھر کریموں میں میکس کروں گی اور بٹر ہے اس کے اندر جناب تقریباً میں در آئیے ہمارا کیا کریں جو تھوڑا سا کریں گا سال بٹر ملن گی تقریبا 150 گرام کچھ آئیے پڑھنی تکریبا 50 گرام پڑھنی پڑھنی بٹر لوگی پڑھنی بٹر کو میں نے اس طرح سے کچھ صافٹ کر لیا ہے اور اب اس کے اندر جائے گا سارا 150 گرام بٹر ہے جرام انسالٹڈ بٹر ہے اور اب یہ تینوں چیزیں اچھے سے میکس کروں گی یہ خوب ساری اس پر جان لگتی ہے میکس کرنے میں لیکن بٹر پہلے سے صافٹ کریں گے میکس کریں گے پھر نکال کے میکس کریں گے پھر نکال کے میکس کروں گی پھر چلا جائے گا دیکھیں اتنا میکس کریں گے میں نے اس کے اندر کوئی گھٹلی نہیں ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے اس پیجلا سے اس طرح سے نیٹ کرتے جانا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس میں فریز میں رکھوں گی وہ باہر بٹر روم ٹیمپریچر پہ کافی رنی ہو گیا یہ دیکھیں تو اب اس کو رکھوں گی دوبارہ سپنے ٹیمپریچر پہ آ جائے گا یہ دیکھیں زناب ہمارا کیک تیار ہو گیا اب اس کو میں ٹھنڈا کروں گی جو فروسٹنگ میں نے منایا ہے فروسٹنگوں میں نے رکھا ہوا فریزر میں وہ اپنے روم ٹیمپریچر پہل جائے گی سیٹ ہو جائے گی تو اس کو میں تھوڑا سا مکس کر کے زیپ لوگ بیگ میں ڈال دوں گے آپ اس کو پائپنگ بیگ میں ڈال سکتے ہیں تو کافی اس کے کناروں کو تھوڑا سا کٹیں گے پھر لگا دیں گے تو کیک ہمارا تیار ہو جائے گا تو اس کا ٹھنڈا ہونے کا بیٹھ کروں گی میں کھانا کھا لیتی ہیں جی جناب یہ دیکھیں اس کو میں نے روم ٹیمپریچر پہ باہر مطلب رکھ کے ٹھنڈا کیا فریز میں بالکل نہیں رکھ کے ٹھنڈا کیا اب اس کے کنارے میں اس طرح سے جناب اتال ہوں گی کنارے ریموو کرنے بہت مذہبا ہے دیکھیں جو کریم ہے نا یہ فریزر میں تھی اب اس کو میں مکس کر رہی ہوں کلاس کے اندر پائپنگ بیگ لگایا ہے اور اس میں ڈال دوں گی اب اس کو میں اس کے اوپر پور کروں گی اس طرح سے اب اس کے میں پیسز کار دوں گی اس طرح سے دیکھیں اس طرح میں کھانے والوں کو بڑی آسانی ہو جائے گی ایک پیس اٹھایا اور کھا لیا جس نے کھانا تو دیکھیں کتے زبردست اور اللہ عزیز قسم کے چوہ ہے نا بنے یا دیکھیں آپ نے بھی ضرور ٹرائے کرنا ہے میرے ویڈیو پر لائک اور سبسکرائب کرنا انشاءاللہ پھر میرے گے اللہ نگے بانے کمて بڑی 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 بھی noite ہی سی ل weer د Angیتھایا آپ Therefore ہی لے mest آپ